اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ ایکسپریس نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ ہمارا پہلا شو ہے اور کلیریفائے یہاں کرنا میں چاہتا ہوں کہ بہت سے اور شوز بھی موجود ہوں گے تو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس شو میں کیا ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے ہمیشہ سے ناظرین کرائیسز ایک یہ رہا اگر انسانی تاریخ کی بات کریں تو نالج کی اویلیبلیٹی کا کرائیسز رہتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے نالج کو اپروچ کرنا ہے یا علوم جو کتابوں کی شکل میں تھا جیسے ہی وہ ڈسٹروائے ہوا تو وہ علوم بھی مٹ گیا وہاں سے آج کی حالیہ دنیا میں کرائیسز یہ ہے کہ علم تو بہت موجود ہے سوشل میڈیا پر موبائل فان کے تھروں چیٹ جی پی ٹی کے تھروں کوگل کے تھروں آپ بہت سی چیزیں ایک کلک پہ جان سکتے ہیں لیکن یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے ٹھیک کونسی ہے غلط کونسی ہے فیکٹ کو فکشن سے الگ کرنا is a massive challenge in the 21st century اس پروگرام کی لانچنگ اور اس پروگرام کا concept اور اس پروگرام کا content اسی چیز کو مدنظر رکھ کر ہم نے کیا اور ہماری ٹیم نے کیا کہ ہم یہ بتائیں ناظرین کو کہ فیکٹ اور فکشن میں کہانی میں اور حقائق میں کیا فرق ہے اور دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر سنسیشنلزم کا جو استعمال ہوتا ہے اس کے بڑے destructive قسم کے ریزلٹس ملتے ہیں اور اس طرح ملتے ہیں کہ fake news بھی پھیلتی ہے اور confusion میں بھی اضافہ ہوتا ہے عوام کی اور کوئی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اتنے different versions ہیں سچ کے حقائق کے اور truth کے ان میں سے اصل والا کونس ہے کس کو adopt کرنا ہے تو statecraft اس چیز کو اس challenge کو accept کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا رہے گا آگے بھی اور آغاز میں بھی کہ ہم کہانی میں اور حقائق میں فرق بیان کر سکیں اور ساتھ ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس platform پہ صرف اور صرف fact پہ حقائق پہ اور منطق پہ اور دلیل پہ بات کی جائے گی کسی اور چیز پر نہیں کی جائے گی تو آج کے جو موضوعات ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں تو سیاسی میدان میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پہ ایک round up ہم نے تیار کی ہے پہلے آپ سے share کرتے ہیں پھر discussion کو continue کریں گے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا بزرگوں سے بڑا امترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں سیاست ہی چھوڑ دیں تو ناظرین پیپلز پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کی ایک highlight آپ نے ملاحظہ کی اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے بلاول صاحب پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ مریم کے لیے اور میرے لیے سیاست آسان ہونی چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کرنی چاہیے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے ہسٹوریکلی جس نے کافی قربانیاں دیں جمہوریت کے لیے لیکن آج تک اس میں یہ بحث نظر نہیں آتی تھی کہ نون میں سے شین نکل جائے گا جیسے نواز شریف صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے یہ چیز استعمال ہوئی لیکن حیران کن چیز یہ رہی کہ حالیہ دنوں میں زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد کانٹروورسی کھڑی ہوئی اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بلاول صاحب جب انہوں نے یہ بات کی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اس میں میرا نام بھی شامل تھا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی وہ ٹریننگ لے رہے ہیں ابھی وہ سیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا ٹرینڈز پر یہ چیز دیکھی کہ بہت سے لوگوں نے پیپس پارٹی کے کارکنان نے ورکرز نے اپنی ڈسپلے پکچرز کو تبدیل کیا کسی نے زرداری صاحب کی تصویر لگائی کسی نے بلاول صاحب کی لگائی تو نظر یہ آیا کہ پارٹی کے اندر شاید ایک اندرونی ڈیوائیڈ کی بات شروع ہو گئی ہے تو اسی موضوع سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سینئر سیاستدان سینئر پولیٹیشن مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ پیپس پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں اور جو اندرونی معاملات ہیں اس پر گہری نظر رکھ چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو جو آرگیومنٹ ہوتا ہے گوڈ کاپ بیٹ کاپ والا یہ وہی ہے یا واقعی کچھ ڈیفرنسز ایسے تھے کہ میڈیا کے اوپر بیان بازی ہوئی اور اس کے بعد میں دوبائی کی فلائٹ لی گئی اور بعد میں تصویر اپلوڈ کرنا پڑی کہ نہیں سب ایک پیچ پر ہیں شکریہ مضامل بھائی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ نے شو شروع کیا اور میرے لیے بھی یہ عزاز کی بات ہے کہ آپ نے اپنے پہلے شو میں مجھے لینا مناسب سمجھا میں اس کے لیے وزرہ نوازی کے لیے آپ کا ممنون ہوں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پچھلی کافی عرصے سے اس میں دو رخ ضرور نظر آتے ہیں ایک رخ تو وہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے اپنی سپیچ کے بلکل آخر میں جو قومی اسیمبلی میں انہوں نے پی ڈی ایم کے آخری چاند دن رہتے تھے اس وقت انہوں نے قومی اسیمبلی میں جو تکبیر کی اس کا آپ نے کلک بھی دکھایا اور پھر اس کے بعد آپ نے زرداری صاحب کا بھی کلک دکھایا تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ایک طرف ہمیں مفاہمت نظر آتی ہے ریکنسیلیشن نظر آتی ہے ہمیں پاور پالٹکس نظر آتی ہے اور دوسری طرف ایک ڈیفرنٹ پالٹکس بلاول صاحب کی صورت میں پیپلز پارٹی کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب جو سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے وہاں پر پذیرائی حاصل کرنے کے لیے پاور پالٹکس سے باہر مکلہ ہوگا اب جب تک وہ پاور پالٹکس جاری رہے گی تو اس میں بلاول صاحب کا یہ میرے خیال سے سمجھنا ہے کہ پذیرائی حاصل کرنا کافی آپ ہل تاسک ہوگا پچھلے چند سالوں میں جو پاور پالٹکس اُبھر کر سامنے آئی اس میں پیپلز پارٹی کے ذمہ ایک بلوجستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرانا بھی ٹھہرا باپ پارٹی کے ساتھ ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ان کی سامنے آئی اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور باپ نے مل کر کچھ مشترکہ سیاسی احداث بھی حاصل کیا لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ پڑھا کہ پنجاب کے اندر جو پرسیپشن تھا وہ یہ کافی سٹرنگتن ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اب شاید جو اس کی تاریخی اساس رہی ہے ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ پالٹکس اس میں اب انٹرسٹیڈ نہیں ہے اور اب اس پاور پالٹکس کو ہی لے کر آگے چلے گی تو اگر تو پذیرائی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے لوگوں کے ایشوز پر بات کرنی پڑے گی بلاول صاحب کو وہی موقع اپنانا پڑے گا جو ان کی والدہ جس کو اپنا کر آگے چلے پاور پالٹکس کی ایک لیمیٹڈ یوٹیلٹی ہے اور اس کی کچھ ایسا پارٹی کو وہ اس کے بینیفٹس بھی ملے مستویٰ صاحب میکن یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کہنے کا جو ایک امپلائیڈ میننگ مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب اس پرابلی ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹو دی امبریلا افزرداری صاحب کہ یہ جو چھتری ہے اس کے نیچے سے نکل کے پالٹکس کریں تاکہ وہ ٹیگ بھی ہٹے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاور پالٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بیسکری بلاول صاحب کی سولو فلائٹ کی فارم میں دیکھنے کو ملے گی ہمیں میرا نہیں خیال کہ سولو فلائٹ کی صورت میں ملے گی لیکن وہ سٹرگل ضرور کر رہے ہیں ایک سپیس حاصل کرنے کے لیے اور پھر انٹیلیجنٹ آدمی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاور پالٹکس کی گنجائش ہمارے سیاست میں اتنی رہنی گئی اب دیکھئے پچھلا جو سولہ مہینے کا دور تھا پی ڈی ایم کا اس کے اندر تمام جماعتیں حکومت میں تھی تمام جماعتوں کو اب اس بوجھ کے ساتھ عوام میں اترنا پڑے گئے اور وہ بوجھ مہنگائی کے متعلق ہے لوگوں کی زندگی مشکل ہونے کے متعلق ہے اور اس صورتحال میں اگر آپ پہ یہ ٹیگ لگا ہو کہ آپ صرف پاور پالٹکس ہی اسی بھی صورت جمہوریت کے لیے اور ان کی اپنی پارٹی کلیر فیجر پالٹکس کے لیے مصطفی صاحب لیکن عزبالی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ بلاخر میں نے ہی دینی ہے وہ جو فور پی ہے اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن کہتا ہے نظر تھوڑا سا میں اسے ذرا آگے بھی آپ کی اور ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اب اس وقت جو ہمارے ہاں سیاست میں سیاستدانوں نے سمجھ لیا ہے ذہنی طور پہ قلبی طور پہ کہ اگر اقتدار میں آنا ہے تو اس کا راستہ پھر عوان کے ذریعے نہیں ہے انہیں بے ساکھیاں حاصل کرنی پڑیں گی ابھی مسلمی قنون کی سیاست کو آپ دیکھ لیں اس کے اندر ایک ڈیل کا بہت بڑا انصر ہے جو عبر کر سامنے آیا ہے کہا آج سے دو تین سے چار سال پہلے وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اور آج بلکل ہی ان کا بیانیہ ایک مختلف بیانیہ ہے تو اب سیاستدان سارے کے سارے صرف پاہ وہ پولیٹکس میں انوالڈ ہیں اور اس میں انفرچنیٹلی جو سب سے بڑے وکٹم ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں کہ ان کے ایشوز میٹر نہیں کر رہے ملک میں ریفارم کی گفتگو میٹر نہیں کر رہی ابھی آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ الیکشن کمیشن نے کہہ رکھا ہے کہ پانچ دسمبر کو یعنی آج سے تقریباً دس دنوں بعد انہوں نے الیکشن کے شیڈول کا آناؤنسمنٹ کر رہی ہے لیکن کسی جماعت کے پاس اپنا منشور تیار نہیں ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیٹیز اپنی بنا لی ہیں اور منشور ہمارا بن رہا ہے ارے بھائی آپ کو تو جو چیلنج ہے پاکستان جس برنک پر کھڑا رہا ہے ایک نومکلی جہاں پر کھڑا رہا ہے جہاں پر پولیٹکلی کھڑا رہا ہے آپ کے پاس تو ہر چیز تیار ہونی چاہیے مصطفیٰ نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک کی طرف ناظرین ہمیں جانا ہے اور بریک کے بعد یہی سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کے ساتھ آفٹر دہ بریک مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سے ہماری ڈسکشن جاری ہے مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا ایشوز کی تو انفورچنیٹلی مینن سٹریم پر ڈیبیٹ نہیں رہی نا اب تو ڈیبیٹ صرف یہ ہے کہ آگے پاس بیانیاں کیا ہیں جو کہ عوام کو پرسویڈ کرنے کے لیے ہو یا ان کا کانفیڈنس جیتنے کے لیے ہو نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی یہ کانفیڈنس کہاں سے مل رہا ہے ان کو یہ کانفیڈنس میرے خیال میں تو ایک ڈیل کی صورت میں انہیں مل رہا ہے اور پھر دوسرا اس کانفیڈنس کی وجہ یہ کہ جو ان کے سب سے بڑے پولٹیکل اپوننٹ ہے پنجاب میں جو پنجاب جس کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی سمدیل ہیں وہاں پر جو حریف ہیں وہ اتنے نو مئی کے انسیڈنٹ کے بعد کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو اپنا ایک طاقتور حریف تصور نہیں کرتے تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ شاید ان کا حکومت میں آنے کا جو راستہ ہے وہ صاف ہو چکا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان میں اور خصوصا پنجاب میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ڈیل کے تاثر کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا نون کی طرف اتنا رچھان مجھے نظر نہیں آرہا اور جو سولہ مہینے کی حکومت شہباز صاحب کی اس کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا کر ان الیکشنوں میں عوام کی پذیرائی حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوگی مصدبا صاحب یہ الیکشن کے بعد کی میم سے بھی کوئی ایکسپیرمنٹ کرنے کی گفتگو کی جا رہی ہے اور چہمگوئیاں ہو رہی ہیں تو پروینشل اٹانمی اس کے علاوہ بات یہ کی جائے اگر پیپرز پارٹی کی تو وہ ہمیشہ سے اس کو ہون اور چیمپئن کرتے آئے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارا لیجسلیٹیو مائلسٹون ہی یہ ہے اگر یہ ریورس ہو گیا تو پھر ان کے پاس کیا رہے گا اس کے بعد یہ گفتگو ضرور اخبارات میں ہم نے دیکھی ہے چہمگوئیاں بھی سنی ہے مسلمی نون نے تو اس کو پٹیکلرلی ڈینائی کیا ہے لیکن اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے مظامر بھائی وہ یہ ہے کہ کیا آنے والی جو حکومت ہے ان الیکشنز کے بعد کیا اس کے پاس وہ مورل آثورٹی ہوگی وہ لیجٹمسی ہوگی کہ وہ ایسی اتنے بڑے کام کی اوپر اپنی قدم بڑھا سکتے ہیں مصطبا صاحب لیکن پچھلے ڈیڑھ سال میں جو حکومت پی ڈی ایم کی رہی ہے ان کے پاس بھی مورل آثورٹی نہیں تھی لیکن بڑا کچھ کر گئے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایٹین تھ امنٹمنٹ کو چھیڑنا وہ میرے خال سے کافی مشکل کام ہوگا اور ایٹین تھ امنٹمنٹ کے اندر ہمیں یہ بھی کلیریٹی سے دیکھنا چاہیے کہ پرابلم اصل میں آ کے آ رہا ہے وہ این ایسی اپورڈ کے ساتھ آ رہا ہے اب یہ بات اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے کہ وفاق کے پاس مثلا اس سال تمام تر ٹیکس اکٹھا کرنے کے بعد جتنی بھی انہیں پیسے ملے وہ پیسے صرف سود کے لیے کافی تھے سود کے لیے بلکہ کافی نہیں تھے ان کو مزید کرزہ لینا پڑا سود ادا کرنے کے لیے تو اس کو ایک ہمیں نئے سرے سے کوئی چیز ہمیں سوچنی تو ہے کہ ہم فسکل پوزیشن کو ریاست کی کیسے بہتر کریں لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے خورم حسین صاحب ہیں بڑے ہمارے سٹار اکانومسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ اگر نیف سی کے اندر ریکنفیگریشن کی جائے تو زیادہ سے زیادہ سات آٹھ سو عرب ایک اضافی ملے گا لیکن وہ بھی کچھ لمبے عرصے کے لیے اویلیبل نہیں رہے گا اور اس کی پولیٹیکل پاست بہت بڑی ہے صوبے اس باملے میں بہت سینسٹیو ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صوبوں کی طرف اور ان کی جو فسکل سپیس ہیں اس کو ختم کرنے کی طرف جائے ہمیں فیڈل گورنمنٹ کی ریفارم کی اوپر بڑھنا چاہتے ہیں موزبا صاحب فائنلی ٹائم ہمارے پاس چھوٹ ہے یہ بتائیے کہ شاید کھاکان عباسی صاحب آپ کے بڑے قریبی اور اچھے دوست ہیں وہ اگلے انتخابات کا حصہ نہیں بن رہے فرطولہ بابر صاحب نے ایک پوزیشن سے ریزائن کر دیا پیپلز پارٹی سے تو آپ بھی اس طرح سے اسوسییٹڈ نہیں ہے پیپلز پارٹی سے کیا لگتا ہے کہ ان پارٹی سے اس طرح کے لوگ جن کی کریڈیبلیٹی ابھی برقرار تھی وہ کیوں ڈسٹنس کر رہے ہیں گریجولی اپنے آپ کو شاید کھاکان عباسی صاحب تو بڑے کلیریٹی سے کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے آنے والا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا اور ہم بہت سے لوگ ہیں آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن سے ہماری ملاقات رہتی ہیں ان پولٹیکل پارٹیز میں کوئی اس طریقے سے خوش نہیں ہے مامر مجبوری لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے وہاں پر ڈیبیٹ نہیں ہوتا کسی چیز کی اوپر فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں راست و رات فیصلے ہو جاتے ہیں اور صبح پتا چلتا ہے کہ جناب اب ہماری آج کی نئی پوزیشن یہ ہے اور پھر ریفارمز کی کوئی گفتگو نہیں ہے آخر اس ملک کے چھتر سالوں کے دائروں کے سفر کو ختم کرنا ہے کوئی ریفارمز کرنی ہے کرمنل لیگل سسٹم کو بہتر کرنا ہے ایکانومی کو بہتر کرنا ہے اس طرف پولٹیکل پارٹیز کی توجہ نہیں ہے اسی لئے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مصطبع صاحب فائنل قویسٹن اگر آپ پیپس پارٹی کا حصہ ہوتے اور آپ کے پاس آپشن ہوتی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کس ونگ میں جاتے آپ دیکھیں میں تو اب یہ ہائپوثیٹیکل کوئسٹن ہے کوشش یہی تھی کہ بلاول صاحب زیادہ سے زیادہ سپیس حاصل کریں آنفورچنٹلی وہ ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ تمام پولٹیکل پارٹیز وہ سپیس نہیں دیتی اپنے کارکنان کو جو کہ دینی چاہیے اور اسی لیے بہت سے لوگ اسے علید کی اختیار کر لیتے ہیں ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور بریک کے بعد نون لیگ کی پولٹیکس میں کیا چل رہا ہے اس پر بات کریں گے آفٹر دو بریک ناظرین نے نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد سے بحث یہ ہو رہی ہے کہ چیلنج پی ایم ایل این کے لیے یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کی سطح پر جو ان کی پاپولارٹی پنجاب کے اندر تھی برننگ کوسٹن یہ ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دوبارہ سے بحال ہو پائے گی یا پھر پنجاب کے اندر جو پولٹیکل سپیس انہوں نے لوس کی جب گورنٹ بنی پی ڈی ایم کی جو ڈیڑھ سال چلی شہباز شریف صاحب کے اندر کیا اس خلا کو میاں نواز شریف صاحب آ کے پور کر سکتے ہیں یا نہیں اور دوسری بڑی چیز یہ کہ انتخابات چونکہ آٹھ فروری کی تاریخ سامنے آئی ہے تو منشور کیا ہوگا اور کس چیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا کہ اس کو بیانیے کے طور پر نیرٹیف کے طور پر عوام کے سامنے رکھیں ان کا ووٹ مانگنے کے لیے اسی سے بیعث کا آغاز کرتے ہیں میاں جعوید لطیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نواز کے شکریہ جعوید صاحب آپ کے ٹائم کا بتائیے گا رانہ سناولہ صاحب تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ 130 سیٹیں بڑے آرام سے ہم جیت جائیں گے اتنا کانفیڈنس اور یہ کہنا کہ حکومت بھی ہماری ہوگی تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کہاں سے آتا ہے کانفیڈنس یہ اگر آپ سے پوچھیں تو کیا جواب ہے اس کا مجھے آپ کے سوال پر بڑا تجرب ہو رہا ہے کہ کانفیڈنس تو عوام دیتے ہیں اور کہاں سے آتا ہے اور نواز شیف کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو یہ کانفیڈنس ہمیشہ انہوں نے عوام سے لیا ہے اب آپ جو ابھی اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ 130 سیٹیں یا بیانیاں کیا ہوگا بیانیاں ہوتا کیا ہے ترجیحات ہماری ترجیحات وہی ہیں آئین قانون کی بالا دستی اور اگر کوئی ہمیں تانہ دیتا ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دو کرنا رب بھول گئے تو ہم ان کو ہمیشہ یہ کہنے کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہ کوئی جتھے تھے نہ کوئی مسئلہ جدوجہد تھی ایک پرامن جدوجہد یہ تھی کہ آئین قانون کے مطابق اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اگر اس پہ عمل کریں تو پاکستان کے 70% معاملات خود بہت حل ہو جاتے ہیں اور اداروں پہ جو کرٹیسائز ہوتا ہے چند لوگوں کے آئین سے معورہ قدم اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جب اداروں میں بیٹھے لوگوں نے یا اداروں میں جو لیڈرشپ چینج ہوئی انہوں نے خود اعتصابی اداروں کے اندر شروع کی تو ہم نے اس پہ اطمان کا بھی اظہار کیا اور مطمئن ہوئے کہ یہ ہی ہماری جدوجہد تھی ہماری جدوجہد کے جب سمرات آنا شروع ہوئے تو یقیناً ہم نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اور ہماری جدوجہد کامیاب ہو گئی اب پھر خدا نہ کرے اگر کوئی شخص کسی ادارے میں بیٹھا آئین سے معورہ کوئی قدم اٹھائے گا تو یقیناً ہم پھر دوبارہ وہی آواز اٹھائیں گے جاہل سب آپ کا یہ بیانیاں یہ ہمارا موقف ہی اصولی ہے صحیح آپ کا ایک بیان جس طرح سے آپ نے ابھی بھی بات کی کہ آپ نے یہ کہا اداروں سے کہ صاف شفاف انتخابات کو انشور کیا جائے تو بیس یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ کو بھی تحفظات ہیں اگلے سال جو الیکشن آ رہا ہے اس میں کہ اس کی شفافیت پر کوئی سوال ہے جس کو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا ہے دیکھیں کچھ انکر سہبان کچھ دانشور اور کچھ صحافی اور کچھ پولیٹیشن جب یہ بات بیفور الیکشن نتائج یہ کر رہے ہوں کہ یہ صاف شفاف انتخابات نہیں ہے یہ دیکھیں پریس کا ہوا فلان نے کر لی کوئی کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو یہ ایک محول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ انتخابات سے پہلے ان انتخابی نتائج کو متنازع بنا سکیں یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا دوزار اٹھارہ کی طرح ہوگی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ میرے لیے بھی وہی قانون آئین ہونا چاہیے کوئی دوسرا جس کو مانگ رہا ہے مجھے کتن یہ خواہش نہیں ہے کہ دوزار دو دوزار آٹھ دوزار اٹھارہ میں مجھے نکال دیا گیا اور اس وقت کسی نے لیول پلینگ فیلڈ کیا ذکر نہ کیا مگر میں آج کسرت سے یہ ذکر بھی کرتا ہوں خواہش بھی رکھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ہونی چاہیے مگر مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے ابھی میرے کیسز اسی طرح پینڈے گئے ہیں اور گناہگار جو ہے اس کے کیسوں پہ فیصلہ ہو نہ سکے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہ ایک غیر ملکی قوتوں کا وہ اجنڈہ ہے جو فلفل پچھلے چار پانچ سالوں میں کیا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے اندر نو دس مئی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر میں اپنی زبان بندی رکھوں گا یہ بات نہیں کروں گا ان چیزوں کی نشاندہ ہی نہیں کروں گا تو مجھے پاکستانی ہونے کا حق نہیں کوئی دیشت ہے جاویس صاحب اگلے انتخابات میں اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا کیا وہ لیول فلینگ فیلڈ ہوگا آپ کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو گناہ گار ہے اس کو انصاف کے تقاضے پورے ہو کے اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور جو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا پا گیا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے سزا اس کو مر رہی ہے آپ کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے کہ بیلنس کرنے کے لیے گناہ گار کے ساتھ آپ اس کو بھی لٹکائے رکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے نہ اس کو کوئی کہے گا صحیح مطلب آپ کو اس پہ تحفظات ہوں گے کہ اگر ایک پوری پارٹی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنتی تو اس سے اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو کانٹروورسی تو برقرار ہے پھر نہیں بات سیدھی سی ہے کہ جس نے جو گناہ کیا ہے آئین قانون مجھے یہ بتائیں آپ کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کوئی کھا جاتا ہے جس کی ثبوت بھی مل چکے ہوں ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہو تو آپ اس کو محض اس لیے سزا نہ دیں یا لٹکائے رکھیں جس طرح فارم فنڈنگ کا کیس جو ہے یارہ سال چلتا رہا کیا اس طرح لٹکا کے فیصلے کیے جائیں گے کیا یہ انصاف ہے انصاف تو یہ ہے کہ آپ عدد کی حوالے سے بھی جو کیس ہے اس کا بھی فیصلہ کریں اب الکادر ٹرسٹ کا بھی فیصلہ کریں آپ فارم فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ کریں آپ پر لازم ہے کہ انتہابات سے پہلے جو سائفر ہے اس پر بھی فیصلہ دیا جائے تاکہ پاکستانی قوم ایک کھلے ذہن سے ایک ایسے محول میں الیکشن میں جائے جس میں ہر ایک کو ہر پاکستانی کو ہر ووٹ کاسٹ کرنے والے کو علم ہو کہ کون کس جگہ کھڑا ہے جاویس صاحب سولہ ماہ کی حکومت کا کیا فائدہ ہوا نون لی کو آپ جب سولہ ماہ کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہو کہ اگر چار سال کی حکومت کا بھی ذکر کر لیا کریں اگر سولہ ماہ کے اندر جو قربانی ہم نے دی ہے اگر اس کو چار چھے ماہ اور دیکھ لیا جاتا تو یقین جانے آج پاکستان کا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ وہ نقصان ہو چکا ہوتا کہ سولہ ماہ کیا بتیس ماہ بھی کو گزار لیتا تو اس ٹریک پہ پاکستان کو دبارہ نہ چڑھا سکتا جس میں بہتری آ سکتی ہے مطلب آپ دیوالیا کی بات کر رہے ہیں کہ بینکرپٹ ہو جاتا بینکرپٹ بھی ہو جاتا اور جو قانون کی دھزیاں اڑائی جا رہی تھیں اور جو اس وقت طاقتور ادارے میں چند لوگ بیٹھ کے یا انصاف رحم کرنے والے ادارے میں کوئی دو چار پانچ لوگ جو منصوبہ بندی کر چکے ہوئے تھے اس منصوبہ بندی سے اور جو ان کی ذات کے لیے تھی جو اقتلار میں رہنے کے لیے تھی اگر وہ پوری کر لیتے تو پھر مقبولیت پھر کیسے انتخابات یا کیسا پھر یہ جمہوریت یا کیسا یہ آئین قانون رہ جانا تھا جو ان کا حلیہ وہ بغاڑ لیتے جاویس صاحب پروجیکٹ تحریک انصاف کی اکثر بات کرتے ہیں آپ لوگ کیا اس بات پر کچھ ڈیسائیڈ کی ہے کہ جو اس کے ذمہ داران تھے ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا کیونکہ اس پر کنفیوز دکھائی دیتی ہے پی ای ای ملن کبھی بیان آتا ہے کہ نہیں ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے کبھی آتا ہے کہ نہیں ہم اس بیانیے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں واپس جانا ہے اسی لیے اس پر کوئی فیصلہ حتمی کب ہوگا نہیں میرا نہیں خیال کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک تو عمران پروجیکٹ کی بات میں نہیں کرتا یا میری جماعت نہیں کرتی یہ پورا پاکستان کرتا ہے آپ نہ کریں یا آپ نہیں سن رہے تو وہ لکھ بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں اعتصاب کا بہت ہے بڑی معذرت سے جہاں تک اعتصاب کا تعلق ہے تو دیکھیں فیضاباد دھرنے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا نو دس مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان کو آپ سزا دے لیں دوزارستارہ کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یا جو کردار ہیں وہ خود بخود اعتصاب کے سکنجے میں آ جائیں گے اس کے علاوہ آٹھ فروری کو انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں اور دسمبر آنے کو منشور بلکل غائب ہے تمام پارٹیوں کا منشور کیا ہے نون لیگ کا اور کب ڈیفائن کریں گے اس کو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا بیانیہ کا مطلب کیا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ترجیح آپ کے ترجیحات ہیں کیا کیونکہ منشور تو تمام پولیٹیکل جماعتوں کا آلموسٹ ایک ہی ہوتا ہے کون یہ کہے گا کہ میں اقتدار میں آکے آئین قانون جاویس سب کا منشور اکیت سیم ہے کون یہ بات کہے گا تو فرق کیا ہوا پارٹیز میں نہیں نہیں فرق یہ ہے عمل کرنا فرق یہ ہے کہ اس کا ماضی کیا چیز بتاتا ہے کہ وہ اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے کیا ہم نے دس سال پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخواہ میں رہی اس کے آپ اخص کر لیں پنجاب مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے پندرہ سال بیس سال اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیپس پارٹی کی سندھ میں پندرہ بیس سال رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں صحیح ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب اور کہنا ان کا یہی تھا کہ منشور تمام پارٹیز کا اتنا مختلف نہیں ہوتا فرق صرف عمل کرنے پہ ہوتا ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور بریک کے بعد جو بابوں کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان کو پاکستان کی سیاست سے ہٹ جانا چاہیے اس کو ڈسکس کریں گے آفٹر دو بریک ویلکم بیک ناظرین بلاول بھٹو صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا بھیان یہ سامنے ہایا کہ سیاست میں یہ جو بابیں ہیں ان کو ابھٹ جانا چاہیے ہمارے لئے راستہ بننا چاہیے تو اس میں انگریزی کی ایک ٹرم ہے گیرنٹاکرسی اور اس ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس میں عدید عمر کے افراد بڑی عمر کے افراد عوام کے فیصلے کریں ہم نے کوشش یہ کی کہ فیکٹس ان فگرز نکالیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جو پچھلی پارلیمنٹ تھی اس میں کتنی ریشو تھی ان لوگوں کی جو کہ اس عمر سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو ریزلٹس جو ہمارے سامنے آئے ہیں بڑے انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہیں یہ ریزلٹس میرے سامنے موجود ہیں اور اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر اکسٹھ سے تقریباً ستر سال کی عمر تک کے افراد کی اگر بات کی جائے تو دوہزار اٹھارہ کی پارلیمان کے اندر انہتر افراد ایسے تھے جن کا تعلق اس ایج بریکٹ سے ہے ایوریج عمر کی اگر ہم بات کریں پاکستان کے ایک سیاستدان کی جو کہ پارلیمنٹیرین تھا تو ایوریج عمر بنتی ہے تقریباً باون سال ففٹی ٹو یئرز جو کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈل ایجز سے بھی آگے کی عمر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اکیس سے تیس سال کا جو ایج بریکٹ ہے تو اس کے اندر صرف نو افراد آتے ہیں تین سو بیالیس کے ایوان میں جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ریلیٹیولی ینگ پارلیمنٹیرینز کا بیچ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم اکیابن سے ساٹھ سال کی عمر کے افراد کی بھی بات کریں وہ بھی اٹھاسی افراد بنتے ہیں تو اس سارے ایوان کی اگر انیلیسز کریں تو ایوریج عمر باون سال بنتی ہے اور اگر جو پولٹیکل پارٹیز کے جو میبران ہیں یا پھر جو ہیڈز ہیں جس کے بیسز کے اوپر پاکستان میں ووٹ مانگا جاتا ہے پیپرز پارٹیز زرداری صاحب ہو گئے بولانا فضل الرحمان صاحب جی ایو آئی سے ہو گئے چیئرمن تحریک انصاف پی ٹی آئی سے ہو گئے اور میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نون لیگ سے ہو گئے تو ان کی اگر عمروں کا جو ان کی ایوریج ایجز ہیں ان کا انیلیسز کریں تو اگلے سال جب انتخاب ہو رہا ہوگا اس وقت نواز شریف صاحب کی عمر بہتر سال شہباز شریف صاحب کی اکتر سال اس کے علاوہ زرداری صاحب کی سکسٹی سیون یئرز کی عمر ہوگی مولانا صاحب انتر سال کے ہوں گے اور جانگیر ترین صاحب جو کہ آئی پی پی کی ایک نئی پولٹیکل پارٹی کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی عمر بھی سکسٹی نائن یئرز یعنی کہ انتر سال ہوگی اور چیئرمن پی ٹی آئی کی عمر ستر سال ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وہ افراد ہیں جنہوں نے کل کو پاکستان کے عوام کے فیصلے کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی سب سے ینگست پوپولیشنز میں سے ایک ہے جہاں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں نوجوانوں کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اگر نوجوانوں کے فیصلے یہ لوگ کر رہے ہیں جن کی ایوریج عمریں ستر سال کے اراؤن ہیں تو کیا اس کے جو ریزلٹس ہوں گے جو اس کے ریپرکشنز ہوں گے جو اس کے اثرات ہوں گے وہ نیگٹیو ہوں گے یا پوزیٹیو ہوں گے یا ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کیا وہ اس بات سے اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے کیا ان کی ایڈوکیشنل پالیسی کیسی ہونی چاہیے یا پھر ان کی زندگی میں کونسی چیزیں امپورٹنٹ ہیں چیلنجز کیا ہیں اور یہ سارے معاملات کو اگر ہم ڈسکس کریں تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ستر سال کی ایج بریکٹ کے قریب ہے اور جنریشن گیپ بہت بڑا ہے اسی پر آج ہم بات کرتے ہیں سربرا پلڈ ڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کر رہا ہے احمد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا بلاول صاحب کے بیان کے بعد یہ سٹیٹس جو میں نے شیئر کیے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کیا لگتا ہے کہ سیونٹی یئرز کی جو ایج بریکٹ ہے اس میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے سارے ہیڈز فال کرتے ہیں ایوریج عمر 53 سال ہے کوئی ریزلٹس آتے ہیں اس کے اوورال ڈیموکراتک ڈیسیئن میکنگ کے اوپر اکارڈن ٹو یو بہت شکریہ اور آپ کو نیا شو شروع کرنے پہ بہت مبارک ہو آپ کے لئے بہت نیک تمنہ ہے اور بہت سی دعائیں آپ کی گفتگو میں سنتا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے شو کا اضافہ ہونے والا ہے شکریہ آپ کا جو سوال تھا اس کے جواب میں میں ارز کروں گا کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی جو ایک ینگ ملک ہے جس کی ایوریج عبادی ینگ ہے اس کی پارلیمنٹ اس کی یوت کو ریپیزنٹ نہیں کرتی آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ ففٹی ٹو یئر سے بھی زیادہ ہماری ایوریج ایج ہے جبکہ دنیا کے تقریباً سو ملک ایسے ہیں جن کی ہم سے زیادہ ینگر عبادی ہے ایون انڈیا میں جو ہم سے زیادہ ینگ ملک نہیں ہے وہاں بھی ففٹی وان ایئر ہے ایج تو اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کہ زیادہ ینگ لوگوں کو سیاست پہ آنا چاہیے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے لیکن جو بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں وہ تو صرف میرا خیال میں پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کی حد تک میں ان سے پوری طرح سے اگری نہیں کرتا اس لیے کہ لیڈرشپ تک جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ عموماً ایج کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اگر ستر نہیں تو ساٹھ ایک سال کی ایج ہوتی ہے دنیا کے اکثر ملکوں کی لیڈرشپ پیسی ایج بریکٹ میں فال کرتی ہے ہاں بہت سے ینگ لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جیسے نیوزیلینڈ کی وزیر آزم تھی ہیں جیسے دوسرے بھی اور کے ملک ہیں جی بالکل لیکن یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی کیا سیاسی جماعتیں نوجوانوں کا اپنی پارٹی مانے دے رہی ہیں کیا ان کو ٹکٹ دے رہی ہیں کہ وہ الیکشن لڑے اس بارے میں ان کا جو ریکرڈ ہے وہ کافی کمزور ہے مثلا پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے اپنے پچھنے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ میں صرف سترہ فیصد لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے سترہ فیصد نوجوانوں کو جو پچی سے پینتی سال کے عمر کے تھے ان کو ووٹ دیئے تھے جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ٹی ال پی تحریک لبیٹ پاکستان اس سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو اعتفاق ہو اس کے چھتیس پرسنٹ لوگوں کو اس نے ووٹ دیا تھا اسی ایج بریکٹ میں تو میرے خیال میں ان کو ابتداء اس بات سے کرنی چاہیے کہ نوجوانوں کو پارٹی میں لائیں ان کو ٹکٹ دیں اور پھر ان کو درجہ بدرجہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی سنبھال لیں حمد صاحب آپ نے بلاول صاحب کی بات کی ان کے بیان کو فرطاللہ بابر صاحب نے اتنا سیریس لیا کہ وہ جنرل سیکٹری کے عوضے سے مستعفی ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ بزرگ سیاستدان سائیڈ پر ہو جائیں نئے سائیڈ پر ہو گیا جی بلکل میرے خیال میں شاید وہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب بھی ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لے لے غالباً ان کی جو ٹارگٹ ہے وہ اپنی پارٹی سب سے زیادہ ہے بل اس بات دوسری پارٹیوں کے وہ اپنی پارٹی میں اپنا پورا کنٹرول چاہتے ہیں غالباً اچھی بات ہے یہ پارٹی کا انٹرزنل معاملہ ہے کہ اس کو موقع دینا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تجربہ اور یوتفللس اگر دونوں کے اندر مجھے انتخاب کرنا ہو تو میں تجربے کو زیادہ اہمیت دوں گا لیکن ظاہر ہے میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک آدمی جو بالکل ان ایکٹیو ہے جو کام کری نہیں سکتا اس کو موقع ملے ایکٹیو ہوئے ہیں جہاں تک نواز شریف صاحب بہت ایکٹیو لگتے ہیں مجھے شہواز شریف صاحب بہت ایکٹیو لگتے ہیں تو اگر امران خان صاحب بہت ایکٹیو لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایج سے زیادہ یہ بات بیٹر کرتی ہے کہ وہ کتنا اس کی پالسیاں یوت فرینڈلی ہیں نوجوانوں کے ساتھ ان کا کتنا میل جول ہے اور کتنا انہوں نے موقع دیا ان کو اپنی پارٹی میں اور اپنی پارٹی کے الیکشن میں احمد صاحب آپ نے نوجوانوں کی بات کی تو جو سٹوڈنٹ پولٹکس ہے پاکستان میں وہ زیادہ علق صاحب کے دور کے بعد سے almost non-existent رہی آپ کو لگتا ہے کہ ایک یہ فیکٹر ہے کہ نوجوان لیڈرشپ تو امرج ہی نہیں کرتی کیونکہ جو الیکشن کیمپیننگ کے ڈائنائمکس ہیں اس میں تو جتنی سپینڈنگ ایک امیدوار آن ایوریج کر رہا ہے وہ کروڑوں میں ہیں تو ایک عام یونیورسٹی گوئنگ یا طالب علم جو ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کیمپیننگ کرنے کا آپ درست کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں وہ پولٹکس کے اندر صرف تھیوریٹیکلی یا سوشل میڈیا کے ذریعے انگیجڈ ہیں ووٹ بھی ڈالیں نہیں جاتے ہماری ایوریج جو پچھلے آٹھ الیکشن کی سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ہماری ایوریج ٹرن آؤٹ جو ہے وہ فورٹی فائی پرسنٹ ہے اور نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ کا تھرٹی وان پرسنٹ ہے یعنی چودہ پرسنٹیج پوائنٹ کا فرق ہے انڈیا میں نوجوان ایوریج ووٹر سے زیادہ ووٹ ڈالتا ہے پسٹے دو الیکشنوں میں جو لوگ سباہ میں ہوئے ہیں وہاں دو تین پرسنٹیج پوائنٹ نوجوانوں کا ووٹ زیادہ تھا تو ہمارے ہاں جو مایوسی ہے یا الیکٹورل سسٹم کے اوپر اعتباد نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے ہاں سٹوڈنٹس یونینز کے اندر انتخابات نہیں ہوتے نئی نوجوان کے عادت کو پولٹکس کے اندر سیوک ایڈوکیشن نہیں ملتی ووٹ کے اہمیت وہ نہیں سمجھ پاتے اور اپنے آپ کو سیاسی جماعتوں میں انگیج بھی نہیں کر پاتے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں پولٹکل پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس بارے میں برابر کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے اپنی دروازے پارٹیوں کے نوجوانوں کے لیے نہیں کھولے انہیں انکرج نہیں کیا اور ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ نہیں دیے احمد صاحب کیونکہ جمہوریت کی آپ نے بات کی تو پارٹیز کے اندر جو ڈیموکرسی ہے اس کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے لیے تحریک انصاف کو بیس روز کی مدت ملی الیکشن کمیشن سے اور یہ بھی آرگیومنٹ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بلے کا نشان ہی نہ ملے ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا ٹریٹمنٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن تو فیر ہوگا on the behalf of پی ٹی آئی دیکھیں میں نے جو بارہ صفحے کا آرڈر ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے جو انہوں نے جاری کیا اس بارے میں وہ پڑا ہے تو اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق تو کافی قصور اس میں پی ٹی آئی کے نکلتا ہے یہ الیکشن جو جون دوہزار اکیس میں ڈیو تھا ان کو ایک سال کی ایکسٹنشن دی گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوویڈ کے ویسے الیکشن نہیں کرا سکتے دوہزار بائیس میں الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوئے پھر انہوں نے الیکشن کرائے تو اس کی جو اطلاع دی اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن کہتا ہے میں تو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوئے بھی ہیں منشور بھی تبدیل کیا اس کا کوئی ثموت نہیں ملتا اور انہوں نے کانسیچوشن کے اندر جو اپنی امنمنٹس کر دی وہ امنمنٹس بھی پھر بعد بھی ویڈراؤ کر لیں تو میرے خیال میں اب ان کے پاس موقع ہے ان کے وہ بہت اچھے ان کے پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے اگر وہ ڈیٹا بیس کے مطابق الیکشن کروا دیں اور بلا مقابلہ بھی اگر جیت جاتے ہیں تو بیس دن کے اندر یہ ریکوارمنٹ پوری ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے اور ان کو ملے کا نشان ضرور ملنا چاہیے وہ ایک پارٹی ہے ان کا ایک تاریخی طور پر یہ نشان رہا ہے ان کو نشان ملنا چاہیے لیکن الیکشن بھی ہونے چاہیے موقع آئے گا تو انہیں بھی ایسی سیکرٹنائز کیا جائے گا ایم اے صاحب شورٹلی وقت کم ہے لاس قویسٹن اگر چیئرمنٹ تاریخی انصاف کنوکشن کے بعد ٹکٹ دینے کے یہ اہل نہیں ٹھہرتے تو پھر کیا ہوگا جی پارٹی کے اندر اتنا زور ہونا چاہیے کہ وہ ان کے بعد جو باقی پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کام کر سکیں ایک زمانہ تھا جب پی ایم ایلین کو سینٹ کے اندر ٹکٹ دیئے تھے نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اور وہ آزاد طور پر الیکشن لڑے تھے پھر دوسری ٹیئر کی قیادت نے کام سوال لیا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اتنا دم ہونا چاہیے اتنی بڑا سپورٹ بیس ہے کہ وہ یہ کام کریں کہ ان کے بغیر بھی کام چل سکے بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ پارٹیز میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ اگر ایک چیئرمن کو نئے چیئرمن کو الیکٹ کرتے ہیں ڈیموکرائٹکلی کرتے ہیں تو اس سے پارٹی کے معاملات آگے بڑھ سکیں لیکن کرائسز یہی رہا ہے پاکستان میں جس طرح سے مختلف پارٹیز میں ہے اکراس دو بورڈ وہ یہی ہے کہ پرسنیلٹی ڈریون یعنی کہ شخصیت کے تھرو چلائی جانے والی پارٹیز ہیں اور اس کے اندر جمہوریت اگزسٹ نہیں کرتی تو دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کے بعد تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہوتا ہے پروریم آپ نے ملاحظہ کیا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کل دوبارہ اسی وقت آٹھ بجے ایکسپرس نیوز پر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ